موسیقی وادی کشمیر میں روان برس موسم نے کسانوں کا ساتھ نہیں دیا غیر موضوع موسمی صورتحال نے کسانوں کا خاص کر میوہ سند سے وابستہ افراد کو مایوس کر دیا ہے روان برس مسلسل ابتر موسمی صورتحال کے دوران سالہ باری ہونے سے فصلوں کو خاص کر میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا جس سے باہ مالکان پریشان ہیں ایک طرف شدید سالہ باری اور غیر مطلق بارش تو دوسری جانب باغات میں مختلف بیماریاں پھوٹ پڑھنے سے کسان مایوس کن صورتحال سے گزر رہے ہیں کسان اور میوہ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ معیشت میں کھیتی باری کا ایک اہم کردار ہونے کے باوجود ان کی فلاہ و بہبوت کے لیے سرکار غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کسان طبقے کو خدرت کے سہاری چھوڑ دیا گیا میوہ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں معاشی طور پر مستحکم کرنے اور ان کے ذریعے معاش کو تحافظ فراہم کرنے کے لیے میوہ سنت کو فصل بیمہ یوجنا کے دائرے میں لانے کی اہم ضرورت ہے اس لیے میوہ کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ سیپ کو فصل بیمہ یوجنا کے ساتھ جوڑا جائے باگبانی پہ یہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے فارٹی کلچر سے وابستہ ہی لوگ زیادہ ہے جو یہاں پہ عامدینی کا ذریعہ ہے لیکن بدقسمیتی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہر سال نقصان دوچار ہونا پڑتا ہے نقصان سے کیونکہ یہاں پہ چالہ باری کی وجہ سے یا مستدار بارشوں کی وجہ سے ہمیں ہمارے باگبانوں میں جو ہے بہت سے سارے نقصان ہوتے ہیں سکے بڑھ جاتی ہے یا جب بھی چالہ باری ہو جاتی ہے تو جو ہمارے فصل تیار ہوتے ہیں یا بننے والے ہوتے ہیں تو ان میں بھی کافی نقصان آ جاتا ہے اور ہم پچھلے قید سالوں سے جو ہے علاہ حکام سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہرٹی کلچر میں بھی کراپ انشورنس کی بالسی جو ہے مرتب کی جانی چاہیے جو کہ ابھی حال ہی میں جو ہے یہاں اگری کلچر سیکٹر میں لاغو کی گئی تو ہماری مودبانہ گزارش ہے کہ جیسے ہماری یہ دیرینہ مانگ ہے کہ ہرٹی کلچر کو بھی جو ہے اس کراپ انشورنس زمرے میں لائے جائے تاکہ ہم جب بھی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا معاوضہ مل جاتا ہے اس سے کافی حد تک ہمیں راہت مل جاتی ہے اور ہمیں اس نقصان سے دوچار جو ہونا پڑتا ہے اس سے راہت مل جاتی ہے ان کے سال بھر کی محنت زائے نہ ہو جائے ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کر دیں کہ جس طرح یہاں پہ ہر موسم میں جب موسم ساکت ہوتا ہے جالہ باری ہوتے سیلاب آجاتے ہیں زوردار بارشی پڑتی ہیں یہاں پہ ہر سال حاصلوں کو کھات کر ہارٹی کلچر سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہم ہارٹی کلچر دپارمنٹ سے گزارش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار نے انشورنس متعرف کرانے کا کئی بار وعدہ بھی کیا ہے تاہم اسے ابھی تک پورا نہیں کیا گیا حالانکہ اس سرکار کی جانب سے زیراعت کے شعبے کو پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے دائرے میں لایا گیا تھا تاہم اس سلسلے میں ہارٹی کلچر کو ابھی بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے تاہم اس سرکار کے مائکر میں کراوپ انشورنس کے ساتھ جوڑا گیا ہے لیکن یہاں پہ دیری میں مانگ ہے جو ہارٹی کلچر کا شعبہ ہے وہ ریل کی ہٹی تصور کی جاتی ہے لیکن اس کو ابھی تک کراوپ انشورنس کے ساتھ مطارب نہیں کیا گیا ہے تو آئے روز جو حید سالہ وائری ہو رہے ہیں اور کسانوں کو نقصان ہوتا ہے جو جانکاری ہے جو ہولیسٹک ایگریفر ڈیولیمنٹ پروگرام ہے اس میں سارے بندو کور ہیں ستائیس سکیمز ہیں سولہ سیکٹرز کے اندر تو یہ ساری چیزیں نہ صرف اس جگہ کی بلکہ پوری یوٹی کے لیے ہیں اس کے دل سے کام ہو رہا ہے زلا ترخیاتی کمیشنر اندناک سید فخر الدین حامد نے کہا کہ زمینداری سے منسلک ہر شعبے کی فلاہ بہبود اور ترخی کے لیے سرکار سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ایٹیوی بھارت کے لیے اندناک سے میر اشوا کے ریپور